تو سواگت ہے آپ سبھی سویٹ ویورز کا ہمارے چینل 13 پلس پہ جہاں آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں سوپاگل کا سیزن نمبر 4 اور اپیسوڈ نمبر 7 جس کا ٹائٹل ہے بریدر دا فالن اینجل پر 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 اپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس لئے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو سوپاگل کی سیریز کافی زیادہ پسند آ رہی ہے تو اس کے ڈیلی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ لوگوں نے اس کے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو میں پچھلے سیزن و اپیسوڈ کے لئے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ انہیں ہمارے چینل پر چیک آؤٹ ضرور کریں تاکہ اس سٹوری لین کو پرفیکٹلی سمجھ میں آنے لگے تو باتیں بہت ہو گئیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا اپیسوڈ نمبر سیون سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکیپ ہم نے اپیسوڈ سکس میں دیکھا تھا کہ سب ہی لوگ گیٹ ٹوگیدھر کرتے ہوئے ساتھ میں خوش تھے پر ان کی خوشیں زیادہ دیر کہاں ٹکتی ہیں سب انہوں کو ملکہ اپنے سیٹی کو بچانے جانا پڑتا ہے وہاں پر منسٹر نے تو پوری کی پوری ایک چلین آف لیبرٹی کی گانگ کو ہی ختم کر ڈالا تھا جس میں کی پانچ شخص تھے یعنی کی سارے کے سارے انسان وہی دوسری چلین آف لیبرٹی کی گانگ نے ہمارے جیمز بھائیہ کو گٹنائپ کر لیا تھا وہی لیسٹ اپیسوڈ میں لین آپ نے ایکسپیرمنٹ کے لیے ایف کو ہیومن سپجیکٹ لانے کو بول دیتی ہے تو بس ریکیپ ختم ہوتا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی سٹارٹنگ فائٹنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر چلین آف لیبرٹی کمپنی میں پہنچ کر کچھ ایرین فیزن روٹ کو چھرانے کی کوشش کر رہے تھے وہاں پر منسٹر بھی انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں پر تب ہی یہاں پر سپگل پہنچ کر ان سبی کو روک لیتی ہے بعد میں سپگل کال نام کے چلین آف لیبرٹی سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ فیزن روٹ کیوں چھرانے رہے تھے کال جواب دیتا ہے کہ مجھے اس بار میں زیادہ نہیں پتا بس ہمیں بس چھرانے کے لیے ہی کہا گیا تھا ہمارے پاس بس دو ہی راستے سے یا تو ہمیں چھرانے آتے یا پھر ہم لوگ کو کوشش ٹیارڈ پر بھیز دیا جاتا اور وہی ہمارے جیمز بھئیہ کے سامنے ایجن لیبرٹی بیٹھ کر ان سے بات کر رہا تھا یہاں ایجن لیبرٹی جیمز کو واپس سے گارڈین مرکے چلین آف لیبرٹی کو انسپائر کرنے کے لیے بولتا ہے پھر جیمز اسے منع کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے پھر ایجن لیبرٹی اپنی بات کہہ کر کہ وہاں سے فیزن روٹ کو دیکھنے چلا جاتا ہے جہاں ایجن لیبرٹی فریم نام کے بندے سے کہتا ہے کہ کل سبگل کا آخری دن ہوگا اور بھائی سمجھ میں چار کیوں لوگ فیزن روٹ کیوں چھرانا چاہ رہے تھے وہیں ایل کوب میں ایو آ کر کے لینا کو نئے ہیومنٹس سبجیکٹ کے بارے میں بتاتی ہے جسے کی میٹا اسٹسائز کینسر ہے یہاں ایو لینا کو اس کام کے لیے کافی زیادہ شیئر اپ بھی کرتی ہے ویل اس لڑکے کا نام ایڈم ہے پر یہاں پر لینا اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ ٹیس سبجیکٹ زیرو تھری تھری ون کہہ کے بلاتی ہے جس کے بعد جا کر کے لینا یہاں سے سیدھا ایڈم کو چیک کرتی ہے یہاں دی ایو میں ایلیکس برینی اور سپگل بین کا ٹی وی شو دیکھ رہے تھے جہاں پر بین اور چیلن آف ریبرٹی اپنی گائے بوئی گینگ کا سارا الزام سپگل کے متھیں مڑ رہے تھے کہ اس بار سپگل نے ہمارے لوگوں کو نہیں بچایا پر ہم تو جانتے ہیں کہ انہیں کس نے مارا ہے اور کہاں پر مارا ہے مینچسٹر بلیک میں یاد ہے نا اس سے مائے سپگل کافی زیادہ پریشان ہونے لگتی ہے پر تب ہی سپگل کو جان کا کال آتا ہے جان کال کر کے بتاتے ہیں کہ مینچسٹر بلیک تمہارے ساتھ کارکوشپ والی جگہ پر چیکنگ کرنا چاہتا ہے سپگل ہاں بول دیتی ہے وہیں ہمارے کٹنیپ ہوئے جیمز بھئیہ سے ٹوم آ کر کہتا ہے کہ وہ اس کٹنیپنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور وہ جیمز کو ان کا گاؤن لٹ کے ساتھ میں ایک لیبرٹی والا ماسک بھی دے کر باہر نکال لاتا ہے باہر آنے پر جیمز کو سپگل کے ایڈورٹائز سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ شیلی آئیلینڈ پر ہیں جہاں سے بوٹ نکلنے کا ہورن بجنے لگتا ہے دونوں لوگ اسی طرف بھاگتے ہیں پر ٹوم گر جاتا ہے اس کے پیچھے سے ایجنٹ لیبرٹی سبھی گنڈوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تو ٹوم جیمز کو وہاں سے بھاگ جانے کے لیے بولتا ہے پر جیمز کہاں جانے والے تھے اور ٹوم کی جان کو خطرے میں دیکھ کر یہاں پر وہ ایجنٹ لیبرٹی کی بات ماننے کو ریڈی ہو جاتے ہیں ادھر ہماری سپگل مینچیٹر بلیک کے ساتھ پہنچ کر کارگو شیپ کی جگہ پر بہت زیادہ چھانبین کرتی ہے پر اسے کچھ بھی نہیں ملتا پھر ایک کنٹرینر کو اٹھانے کے بعد اسے وہاں سے ایک لیبل ملتا ہے جب تک سپگل ادھر لیبل نکال رہی تھی تب تک مینچیٹر ادھر جا کر کہ ایک آدمی کو یعنی جو وہاں کا سپروائزر تھا اسے مارنے لگتا ہے تو سپگل اگر اس پر گصہ کرتے ہوئے مینچیٹر کو روکتی ہے اور وہاں سے اسے قیلہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے ایلکاپ میں بلڈ سیمپل لیتے وقت ایڈم میں لینا سے اس کا نام پوچھتا ہے مگر لینا اسے اپنا نام بڈاکٹر کیرن بتاتی ہے جس کے بعد دونوں اپنی دکھ بھری داستان ایک دوسرے کو سنانے لگتے ہیں کی گئی ریپورٹ سے بتاتی ہے کہ جلین آف لیبرٹی کے گروپ میں ایلین نے نہیں مارا ہے کیونکہ ایلینز کبھی بھی انسانوں کا مو کیوں توڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو گولی سے کیوں ماریں گے مو کیوں توڑنے والی بات سن کر کے یہاں پر کارا کا سیدھا شک مینچیسٹر پر جاتا ہے اسی لئے جان کے آنے پر وہ ساری بات جان کو بتا دیتی ہے کہ مینچیسٹر نے کس طرح آج وہاں پر اس بندے کو مارا تھا پر جان سپگل کو سمجھاتا ہے یعنی کہ ہماری کارا کو سمجھاتے ہیں کہ مینچیسٹر اس وقت بہت زیادہ دکھ میں ہے لیکن وہ ایسا کام نہیں کر سکتا اگلے دن سپگل مینچیسٹر کو ساری بولنے کے لئے پوٹ پائی لے کر اس کے گھر جاتی ہے اور ہیلپ مانگتی ہے وہی برینی کوٹی آرڈ سے لائیا ہوا لیبل چکر کے بتاتا ہے کہ اس میں کافی حد تک نیلین ٹیبل سالٹ ہے جس کا آٹھ ہزار جول پر گلا ملے کر یہاں پر ارت پر نیوکلئر ایکسپلوزن کیا جا سکتا ہے ایک چھوٹا موٹا ایکسپلوزن جس سے کافی زیادہ نقصان ہوگا اس لئے سپگل وہاں سے جانے لگتی ہے تو مینچیسٹر اسے روک کر باتا ہے کہ ہمیں اس بام کے بارے میں اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر کریک کرنا چاہیے مینچیسٹر کا بیہیور کتنا عجیب لگ رہا ہے چلو یہ تو آگے پتا چلے گا کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں اگر وہ ایڈم کو ٹھیک کر سکتی تو ہو سکتا ہے کہ ایڈم کے اندر بھی سپر پاور آ جائیں کیونکہ ہمیں ایک بہتر انسان چاہیے پر ایڈم اس کے لئے منع کرنے لگتا ہے تو لینا اسے سمجھاتی ہے کہ اس سے ہجارہ میں سے صرف اسے اچھنا ہے اور یہ اسے ہی کرنا ہوگا ایشیلی آئیلن پر ایجنلی پرڈی نے ٹوم اور جیمز کو واپس سے بند کروا دیا تھا جہاں پر ٹوم جیمز سے ناراستہ کہ وہ بھاگے کیوں نہیں تو جیمز سے کلیرلی سمجھاتے ہیں کہ یہ گارڈین کی ڈیوٹی ہے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اسے پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتا ادھر سپرگلد منچسٹر کے ساتھ بیٹھ کر کہ پورے ثبوتہ کے ساتھ یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ اس وقت سیلی آئلن پر ہی ہیں اور اسی لئے انہوں نے ایلین فیجن ڈراؤڈ کو چھرایا ہے اس لئے سپرگلد فورن ہی ڈی ایو والٹ کرنے جاتی ہے پھر منچسٹر سے منع کر دیتا ہے کہ ڈی ایو پر ایجنٹ لیبرٹی نے ابھی بھی لوگوں کی نظر نہ بنائے رکھی ہوگی اس لئے ہم انہیں انفرم نہیں کرنا چاہیے یعنی تو خطرہ بڑھ جائے گا یہ خطرہ ہم نہیں اٹھا سکتے اس پر کارا اگری کرتی ہے اور اسے ایمرجنسی کے لئے یلو ریڈیشن کا گرینڈر دیتی ہے جس کے بعد دنوں ساتھ مل کر اس شیلی آرلینڈ پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پہنچنے پر یہ اچانک سے سارے کے سارے چلین آف لیبرٹی کارا کو یعنی کہ منچسٹر کو چاروں درف سے گھیر لیتے ہیں اور منچسٹر کو کچھ بھی نہیں کہتے منچسٹر وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہو کر ہس رہا تھا یعنی کہ یہ سب اس کا پلان تھا میں نے کہا تھا کہ ان کے آج کے تھوڑے بھاو بھاو بدلے بدلے لگ رہے ہیں اور یہی انہوں نے کر دیا یہاں منچسٹر بلک اپنی پوری شروعات سے لے کر کہ اب تک کی چال کو سپاگل کو ایک ایک کر کے بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے پہلے وہاں پر لوگوں کو بھڑکایا چلین آف لیبرٹیز کو مارا اور تو اور تمہارے یلو ریڈیشن والے گرینرنڈ میں سے وہ بھی نکال دیا پاور سورس کیونکہ اس طرح کے بدلے میں منچسٹر کو ایجن لیبرٹیز سے ملائے جاتا اسی لیبرٹیز نے سپاگل کو دھوکا دیا یہاں سپاگل کافی زیادہ کمزور ہو رہے تھی کیونکہ چاروں طرف ایجن روٹ لگی ہوئی تھی سپاگل اڑنے کی کوشش کرتی ہے پر بہت سارے چلین آف لیبرٹیز کے پیروں میں زنجیر ڈال کر اسے نیچے پٹک دیتے ہیں جس سے مائش سپاگل وہی پر بے ہوش ہو جاتی ہے اس طرف ایل کوپ میں یہاں پہلی بار لینہ ایڈم کو اس کے نام سے بلاتی ہے جہاں ایڈم لینہ سے اس کی زندگی کے سب سے برے انسان کے بارے میں پوچھتا ہے جواب تھا مام ساتھ ہی لینہ بتاتی ہے کہ جب وہ چار سال کی تھی تو اس کی مام نے اسے خود ہی اس خود سے الگ کر دیا تھا پر وہ نہیں چھلائی بس انتظار کیا اور یہاں تک پہنچی یہاں لینہ بات کرتے کرتے کافی زیادہ رو کر ایموشنل ہو جاتی ہے ادھر پر اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سپگل پر کیمرے سے نظر بنائے رکھے تھا شاید وہ سپگل کو جیمز کے ہاتھوں سے مروانا چاہتا ہے بل مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ تو میں آگے ہی بھی پتا چلنے والا ہے تھوڑے ہی دیر میں کیونکہ اگر گارڈین نے ایسا کچھ کیا تو بہت سارے لوگ چیڑن آف ریبرٹی گروپ سے جڑ جائیں گے وہیں گارڈین ایک کامرامن کے ساتھ میں اپنی لوکیشن پر آ رہے تھے جہاں پر ڈیٹونیٹر رکھا تھا ان لوگوں نے بوم کو تیار کیا تھا میرا شک بلکل صحیح جا رہا تھا اب وہیں ہمیں اس سپگل خود کو جنجل سے آزاد کروا کر اڑنے کی کوشش کرتی ہے پر اڑ نہیں پاتی دوسرا چلنے والا لیبرٹی کا بندہ مینجسٹر کو ایک جگہ پہ لاغا چلنے والا بریٹین کے بارے میں کچھ بتاتا ہے وہیں دوسری طرف پہن اپنے نیشو کی تیاری کر رہا تھا یہاں چلنے والا لیبرٹی مینجسٹر کو ایک نقلی بندے سے ملواتا ہے جو خود کو ایجن لیبرٹی بتاتا ہے ادھر ہمارے سپگل ہر نام آنتے وہ کافی کوشش کرتے کرتے وہ کھڑکی تک پہنچ جاتی ہے جہاں سے اسے جیمز دکھائی پڑ جاتے ہیں ایزا جیمز کیمرا کے سامنے آ کر کہ اپنا نام لے کر اے ال کے کہہ نسارین کی ایجن لیبرٹی کے کہہ نسار بول رہے تھے کہ وہ چیلن آف لیبرٹی میں بلیو کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے جس کے بعد وہ ایک ایک کر کے ڈیٹونیٹر کے سارے سوچ آن کرنے لگتے ہیں وہ ہماری جیگر سے آواز آتی ہے کہ وہ ہم آن ہو چکے ہیں یہ بات سپگل سنتے ہی جیمز کو بلانے لگتے ہیں پر دوری زیادہ ہونے کی وجہ سے جیمز سے نہیں سن پاتے ادھر مینجسٹر کو بھی نقلی ایجن لیبرٹی کے باہر میں پتا چل جاتا ہے اور وہ دونوں ہی انسانوں کو وہاں پر مار دیتے ہیں ان کے سرے پہ تو خون سوار ہو گیا ہے وہ اس سپگل اب ہماری آخری کوشش کرتی ہے اور اپنی آئی لیزر کا یوز کر جیمز کا دھیان اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتی ہے اور لگلی وہ اس بار کامیاب بھی رہتی ہے جیمز سے دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ سپگل ہے اور پھر یہاں پر گارڈین اور ٹوم مل کر چینل آف لیبرٹی کی اچھے سی بینڈ بجاتے ہیں اور وہیں دوسری طرف مینچٹر بھی یہ کام کر رہے تھے یہ سب ہوتے ہوئے بین اپنے آپ سے کیمرے میں دیکھ رہا تھا اور خود ہی کاؤنڈاؤن شروع کر دیتا ہے تاکہ بوم دکھ جائے بلاسٹ ہو جائے ہم مینچٹر کا دماغ بدل جاتا ہے تو وہ سپگل کو بچانے کے لیے فیجن روڈ والے سارے کی سارے ٹاور توڑ دیتے ہیں اب فائنلی ہماری سپگل آزاد ہو جاتی ہے اور بوم کو ہوا میں لے جا کر کے اوپر فیک دیتی ہے بوم وہیں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ سب لوگ بچ گئے ہماری سپگل بھی اس بار بچ گئی پر مینچٹر یہاں پر بھی نہ کچھ بولیں ان لوگوں سے اکیلے ہی چلے جاتے ہیں ایتھے الکاپ میں لینا ایڈم کو کچھ پیسے دے کر کہ یہاں سے جانے کے لیے بول دیتی ہے کیونکہ اسے یہ معلوم ہو جکا تھا کہ وہ یہ گلت کر رہی ہے اسے کسی انسان کی زندگی لینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے پر اس بار الٹا ہی ہو جاتا ہے ایڈم خود منع کر دیتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گا کیونکہ اکر اسے کچھ اچھا کام کرنا ہے تو یہ لاسٹ موقع ہے اس کی زندگی کا وہ رسک لینے کے تیار ہو جاتا ہے تو لینا اسے ایک سیرم لگا دیتی ہے یہ شاید وہی سیرم ہوگا جو ان لوگوں نے یوڈا کل سے بنایا تھا یوڈا کل کے بارے میں کس کس کو یاد ہے مجھے کمنٹر کے ضرور بتانا یوڈا کل کے انجیکٹ ہوتے ہی یہاں پر ایڈم کے نسوں میں بہت زیادہ بلیک کلر کا کلر میں دیکھنے کو ملتا ہے اب آگے انکل جان جا کر مین چیٹر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مین چیٹر انہیں اپنی ساری کی ساری بری یادیں دکھاتا ہے کہ اس نے فیونا کے مرنے کے بعد کیا کیا گلت کام کیے اور موقع دیکھتے ہی جان کے ایمپیتھی ایمپلیفائر لگا دیتا ہے جس سے کی جان نیچے گر جاتے ہیں ایکچل میں یہ ایمپلیفائر سائیکیک لوگوں کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہیں ایل کاپ میں ہم اپنی پیاری سیلینا کو کافی زیادہ اداس دیکھتے ہیں کیونکہ ایڈم کی ڈیتھ ہو چکی ہے حالانکہ اسے پاورس ملی تھی پر صرف تین منٹ اور چوتہ سیکنڈ کے لئے اب ان سب سے دور وہیں کیٹ کو میں بیٹھ کر جیمز آج کے بارے میں سوچ رہے تھے تب ہی وہاں پر کارا آتی ہے اور یہ لوگ بیٹھ کر آج کے پورے ہوریبل انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کارا انہیں لینہ کے پاس جا کر بات کرنے کو بولتی ہے اسی لئے جیمز ایدھا لینہ کے پاس چلے جاتے ہیں پر لینہ یہاں پر ایڈم کی موت سے کافی زیادہ اداس تھی اور بہت زیادہ خود سے ناراض بھی تھی اسی لئے وہ جیمز کو یہاں سے جانے کے لئے بول دیتی ہے اور جیمز اس کی بات کو مانتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اپیسوڈ کے لاسٹ میں جان کارا کے پاس آ کر کافی زیادہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مینچسٹر کو لے کر غلط تھے اور وہی مینچسٹر بلیک لوگ وڈ اسٹیل کمپنی کے باہر کھڑا تھا شاید اسے شک ہو گیا کہ بین ہی یہاں پر اصلی ایجنٹ لیبرٹی ہے خیر یہ تو ہمیں آگے کے اپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے ہم جلدی ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے سب کو ٹا ٹا بائے بائے خوش رہیے اور ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لئے سب ہی لوگوں کو بہت زیادہ دھنے واد